السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے آپ کا سوال تھا کہ مسجد حرام میں اثر کے بعد نفل نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تحیت المسجد ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل احدکم المسجد فَلْيُصَلِّ رَكْعَاتِنِ قَبْلًا يَجْلِس تو ان میں سے جو کوئی مسجد میں داخل ہو اسے بیٹھنے سے پہلے دو رکات ادا کر لینی چاہیے یہ صحیح ترین حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تحیت المسجد جو سبب والی نماز ہے دخول مسجد والی نماز ہے اس لیے یہ دو رکات اثر کی نماز کے بعد جو داخل ہو وہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے جو تواف کر کے فارغ ہو گیا ہے وہ سنت تواف دو رکات ادا کر سکتا ہے باقی عام نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی مسجد حرام میں عصر کی نماز کے بعد داخل ہو تو کیا سنت تواف کے علاوہ نفلی نماز پڑھ سکتا ہے تو ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا الجواب لئیس لہو ان یصلی غیر سنت تواف تواف سنت کے علاوہ نہیں نفلی نماز پڑھ سکتا ہے لئنہو وقت منہیوئن فیہ عن صلاح حتی تغیب الشمس اس لئے کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے حتی تطلع شمس یہاں تک سورج طلوع ہو جائے و ترتفع فیہی و ترتفع قید رمحن اور ایک نیزہ کے برابر سورج اوپر ہو جائے اما سنت تواف فلا بأس بہا تواف کے بعد جو سنت ادا کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعو احدا طاف بهذا البیت وصل ایت ساعت شاء من لیل او نہار کسی کو بیت اللہ کے تواف سے نہ روکو جو جو کسی بھی وقت رات اور دن میں نماز پڑھے اسے بھی نہ روکو معلوم یہ ہوا کہ تواف کے بعد کی سنت ادا کر سکتے ہیں اور دخول مسجد کی دو رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں باقی عام نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں واللہ اعلم بسواب